اسلام علیکم دوستو ویلکم اگین ٹو ویڈیوز فروم دبنگ گوڑ فارم ہم ہیں دبنگ گوڑ فارم پہ حسیم بھائی کے ساتھ اسلام علیکم حسیم بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ تو دوستو حسیم بھائی کا گجری کا ون آف دا ٹاپ کام ہے جائپور کے اندر ہم نے آمیر گھوما ان کے ساتھ پہلے ویڈیو میں سیکنڈ ویڈیو میں آپ کو ان کے کچھ نایاب بچے دکھائیں گے ہم لوگ جو دو ازار پچیس کے لیے نام کرنے والے بکرے ہیں حسیم بھائی پہلی بکرے کے بارے ہیں بتائیے لوگوں کو آپ جی کلر آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ اور نئے دات پہ بکرہ ہے آٹوے دات نئے کرر آئے بھی فریش بہت بڑی لیندھ کا بچہ ہے اور 42 ہائٹ 42 کی ہائٹ ہے نا پی بھی ہائٹ ہے جی بلکل اور وزن اگر کم فرم کرتا تھا ہم کٹا بھی کر کے دے دیں گے کوئی صحیح ہے وزن کیا آ رہا ہے اس کا وزن اس کا آئے گا 85 کے دے 85 سینہ دیکھو آپ پیر پائے کا بچہ دیکھو بہت ہی شاندار اور حبابدار بچہ ہے لیندھ تو بہت راجہ والی ہے اس کے ہاں تو یہ بیچنے کے لیے بھائی جی بھائی بلکل فورس ہے اور یہ انڈو ہے کھسی ہے یہ کھسی ہے کھسی ہے تو یہ جو بھی لینا چاہتا ہے وہ حسین بھائی کو اس کے سکرین شوٹ بھیجے ریٹ آپ فون پہ ہی بتائیں گے اس کے جی بھائی جی تو جس کو بھی لینا اور انشاءاللہ فون پہ کانٹیک کریں آل اور انڈیا ڈیلیوری ہو جائے گی دبنگ گوٹ فارم ماشاءاللہ پہلا بکرا دیکھا آپ نے کلر کا راجہ پیر ہاتھ کا مضبوط کمانی دیکھو آپ بہت شاندار چیز چلے گا ابھی سیکنڈ بکرا دکھا دیجی حسین بھائی تو آپ کو دکھائی دے رہا ہے سیکنڈ بکرا کلر دیکھیں آپ بلکل گجری کے اندر انگلیش کلر جو مانتے وہی کلر کا بچہ ہے بھائی یہ انڈو ہے خسی حسین بھائی یہ انڈو ہے ایسا بریڈر بہت امدہ بنے گا ماشاءاللہ چار دات پہ یہ ابھی چار دات بھی ابھی نکالے یہ اس نے چار دات ابھی نکالے اس نے اس کی ہائٹ کتی ہے اس کی 41 ہے اس کی 41 ہی مانو آپ لوگ کلر پیر بہت نایاب چار دات کے اوپر 41 کی ہائٹ وزن کیا آ جائے گا وزن اس کا بھی وہی اپروف سیم جو پہلے 85 kg اور یہ فورس سے لیا اگن جی جی فورس دونوں بکرے دینے ہیں ایک انڈو ہے ایک خسی ہے جی دونوں بہت بڑے بکرے ہیں شاندار بکرے 41 کی ہائٹ اٹھیویں گردن اور چہرہ بھی بہت ربابدار ماشاءاللہ تو یہ انڈو بچہ ہے زب بریڈر بھی اگر کوئی لینا چاہ رہا ہے سیناؤ اگیرا دیکھو آپ اس کا بہت نایاب چیز ہے پہر ہاتھ کا بھی بہت مضبوط بکرا سینے کی قولیٹی دیکھیں آپ بہت ربابدار چھلے گا اسیم بھائی تو دو بچے دکھا دیئے بڑے والے اب اسیم بھائی کچھ ایسے بچے دکھائیں گے آپ کو جو چھوٹے بچے ہیں میڈیم سائز کے بچے ہیں وہ دیکھیں گے اسیم بھائی گجریوں میں بھی دو قولیٹی آتی ہے ایک ہوتی ہے پالنے والی قولیٹی اور ایک ہوتی ہے نارمل قولیٹی جی بھائی تو جاتک میں دیکھ رہا ہوں آپ سب پالنے والے بڑے گھر کے بچے ہی رکھے ہو آپ نے ماشاءاللہ یہ آگے چل کے ویسے ہی بنے گا نا جو آپ نے اس سے پہلے دکھایا بہت خوبصورت بچہ بچے ہیں چھے سے ساتھ مینے کا بچہ ہے ابھی اسے پیر پائے کی مضبوطی دیکھو آپ سنگھ دیکھو اس کا چوڑاپن دیکھو بہت شاندار یہ بچہ کیا وزنٹ ہوئے گا سنبھائی چالیس کےجی کا بچہ ہے یہ بھی بکرہ بھی ماشاءاللہ پکڑتے ہیں نا پکڑتے نہیں تو تپتے ہیں جرا صحیح ہے دیکھ لو آپ بکرہ سمجھنے والا تو ایک منٹ میں سمجھ رہے گا کہ کیا قولیٹی ہے اس کے لیندھ بھی ابھی سے دیکھو آپ چھے مہینے کا بچہ ابھی ہے پیر ہاتھ کا مضبوط ماربل سنگھ اور انگلیش کلر کا بچہ ہے دوستو اس کے ریٹ کے لیے بھی فون کر لیں آپ کو جو بھی کوئی لینا چاہتا ہے سیدھا حسین بھائی کو کانٹیک کرے جیپور میں ہے دبنگ گوٹ فارم کے اونر اور آل انڈیا ڈیلیبری پوسیبل ڈال دو بھائیں حسین بھائی ماشاءاللہ بہت قولیٹی کا گجری ہے کیا بولوں میں اور چہرے سے بول سکتا ہے آدمی کے کتنا ینگ ہے یہ ہوئے گا ساڑھے چار پانچ مہینے کے اندر بچہ ہے پانچ سے چھے مہینے کا بچہ ہے اور لیند کتی ہوئے گی اس کے لوگ ہائٹ پوچھتے آپ لیند دیکھو اس کے چار پانچ مہینے کا بکرا پانچ فیس رومن نو جھالر پٹی والا بکرے کا اس ٹیکچر بتاتا ہے ہشن بھائی بکرا کیسا بنے گا بہت بنانے والی ذات اللہ کی ہوئی بے شک کوئی اس میں شک کی بات ہے بہت قولیٹی بچہ ہے تو اس کی بھی قیمت فون پہ رکھیں گے وہ سائٹ کا کلر دیکھاؤ اس کا ہے یہ دیکھو آپ اپر جو پیچ آیا ہے نا لا جواب یہ ایک دم پالنے لائک بچہ سب انڈو بچے نہیں چلے گا سکرین شوٹ بھیجی آپ لمبی دھوم کا ہے اور بننے والی چیز ہے جو کوئی بھائی دے گا کلر ویٹ چاہی ہو کسی کو بھی کم فرم کرنا ہے اپنے پاس کاٹ آئے گا ساری چیزیں کم فرم کر کے دیں گے انشاءاللہ ڈالو ایک بڑا بکرا دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ بھی ادند ہے نا بھائی جی ادند ہے کیا کلر پیٹن ہے اس کا آٹھ سے نو مینے کا بچہ آئی ہے بہت جاندار میرے پاس آئے تھے گریبا پانچ مینے کے اپنے پاس ہی ہوگا ان کو چار مینے کیا پیٹی کھولا ہے دیکھو آپ جی ادند بچے اور نامی گرامی بڑے کے بچے صحیح جسے کہتے ہیں نا پیور گوجراؤ ہوا ہی بک رہے ہیں پیور گوجراؤ بننے والی چیز ہے ان کے وزن کرا ہوا اس کا اس کے وزن کے اپنے پاس ویڈیو ہے گی یہ فورٹی ایٹ کے جی آیا ہے پچاس کے جی کے لگبا کے سمجھ جواب فورٹی ایٹ کے جی آیا ہے اور چہرہ دیکھو بہت بننے والی چیز بلکل داد بلکل چھکے ہوئے ہیں بک رہے گے کوئی گیپ نہیں لیا پالو ایک بات دل خوش ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ ایسی نایاب چیز ہے حسین بھائی کے پاس اس کا بھی ریٹ آپ فون پہ جان لیجی حسین بھائی سے اور آل انڈیا ڈیلیوری پوسیبل ہے جی جان لے بات ہے دوستو اسی کی جوڑی کا بچہ ہے بہت لا جواب یہ بھی اٹھے آٹ نو مہینے کا ہے اور اگین پچاس کلو آ جائے گئے پچپن کلو لائپ بیٹ ہوئے پچپن کلو پچپن 55 بہت موٹا بچہ جی اور یہ تو ایک شروعات ہوتی ہے لوگ بولتے دو دات چار دات چھے دات آٹ ڈات کے بعد تک گجری بکرا ہائٹ لیتا ہے آج گجری بکرا لوگ بھاگ کہتے ہیں بکرے نے دو دات کر لیا چار دات کر لیا بکرا بنے گا نہیں لیکن بکری کی جو جو جوانی ہوتی ہے نا وہ اٹھارہ مینے کے بعد شٹارٹ ہوتی ہے بکرا بنتا ہے اٹھارہ مینے بعد ہے صحیح ہے یہ پنجابیوں میں بھی دیکھا گیا ہے گجری کے اندر ایسا ہے کہ کوئی صحیح کھلائے نا تو بن جاتے ہیں لیکن کوئی چاہے بکرا فیڈ سے نہیں بریٹ سے بنتا ہے یہ بات تو بولے آپ نے صحیح بولے لیکن بولتے نا کہ اگر اس کو ٹائم دیں گے نا اتا پکے گا یہ جانورت اور جتنا پکے گا اتنا بڑا ہوگا یہ بھی ادنت ہے ماشاءاللہ 55 کیلو لائے ہی ہمارے عمران بھائی ناگور والوں پر ڈائل ہو گئی بکرا بریٹ سے نہیں بکرا فیڈ سے نہیں بریٹ سے بنتا ہے عمران بھائی ناگور الفیزان گوٹ فارم الحمدللہ یہ بکرا جس کو بھی چاہیے حسین بھائی سے کانٹیک کیجئے نایاب چیز ہے دوستہ ٹھیک ہے تو ایک اور نایاب کلر کا بکرا آپ کے سامنے آ چکا ہے گلہ پٹی دیکھو اس کی یہ ہوئے گا پانچ مہینے کا چھے مہینے کا چھے مہینے کا چھے مہینے کا چھے مہینے کا بچے یہ بھی آپ کیا پلاو بچہ ہاں کلر شائننگ دیکھو بچے کی آپ پیور گوجرے میں ہے دوستو یہ بکرے اپنے باڑوں سے بک کیے ہوئے ہوتے ہیں اچھا جب بگرا چار سے پانچ مینے دودھ پی لیتا ہے تو وہ اپنے یہ لیا تھے اب لوگ باگ ہمارے سے کونٹیک کر کے یہ بولتے ہیں کہ تین مینے کا بچہ ہو تو سوستے بگرا سستا آجا سے چار مینے گا لیکن اگر بکرا ماں کا دودھ ہی نہیں پیے گا تو بکرا کیا بنے گا یہ صحیح بات ہے تھوڑا بڑا لو مہنگا لو لیکن تھوڑا بڑا لو جی تاکہ آگے چل کے وہ فیر ویسا ریزلٹ ڈے پائے آج یہ سب بکرے دودھ پیے وے اس لیے اچھے موٹے دکھ رہے شائننگ دکھ رہے یہ اگر دودھ سے ٹوٹے ہوتے تو آپ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں ان کو ٹھیک ہے تو یہ سب پالنے والے بچے ہیں دوستو سکرین چھوٹ بھیجو آپ کو اس کا ریٹ اور باقی ڈیٹلز دے دی جائے گے جان دو بھائیں ایک شاندار ابلک کلر کا گجری ماشاءاللہ اگین فائی منس کا ہوئے گا حسین بھائی جی پانچ مہینے کا بچہ ہے تم دیکھو اس کی آپ کلر گھوڑا ہے گھوڑا ہے گھوڑا ہے گھوڑا چیتک بچہ ہے دوستو گردن پورا اس کا بوڈی شکچر بہت بنے گا انشاءاللہ ہے آگے چل کے بہت برائیٹ فیوچر ہے اس کا دوستو 5 منس کا آج ہے اور ہوا دیکھو اس کا باریک روئے کا بچہ ہے ماشاءاللہ اس کا بوڈی ویٹ کیا جائے گا اس کا اپروپس آ جائے گا 35 kg آ جائے گا دوستو اور انشاءاللہ بہت اچھا تیار بھی ہوگا ہے یہ سب انڈل بچے ہیں نا بھائی جی سب انڈل بچے ہیں کوئی بچے کو چاپ نہیں لگی ہے ٹھیک ہے تو پورا اسٹرکچر لا جواب ہے سکھے اچھے ہیں جو کسی بھائی کو چاہیے حسین بھائی سے کونٹیک کریں انشاءاللہ بہت بننے لائک چیز ہے حسین بھائی آپ کیا کیا پوائنٹ دیکھتے ہو بکرہ لینے سے پہلے جی میں تو بکرے کا چہرہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے بکرے کی پیر دیکھتے ہیں جی پہلی بات تو اپنا کام جو ہے وہ جو بادوں سے یہ جو آپ کا تو کیسا صرف quality میں کام ہے اپنا quantity میں نہیں اپنا quality میں ہی کام ہے second quality یہاں ملے گی بھی نہیں آپ کو only one number one quality بچے اپن کہیں سے بھی لاتے تو چھاٹیے لاتے آپ دیکھ سکتے بچے لا جواب ٹھیک ہے حسین بھائی جان دے اس کو جس تو گجری بکرے ہو گئے ابھی اس وجد دکھائیں گے اور اس کے بعد ایک پنجابی بھی دکھائیں گے آپ کو اس وجد بچہ کہاں سے لے آیا جی میں نے quality سے لیا تھا لیکن میں نے کہیں سے منگوائے تھے اس کو اچھا آپ نے وہاں سے لے کے آیا تھا منگوائے تھا جو پیپار سے ہاں ٹھیک ہے کھتے مہینے کا یہ یہ پانچ مہینے کا بچہ ہے اور تیاری کے لیے رکھے ہوئے آپ نے نہیں نہیں اپنے فور سے لے اچھا فور سے لے ٹھیک ہے تو اس کی قیمت بھی فون پہ رکھیں گے کہ بتاتے آپ جی نہیں اس کی فون پہ رکھیں گے کون پہ رکھیں گے کیا body weight 30 30 30 30 30 kg بچوں سیٹ ہوگے آپ کے ہاں پر جی بلکل سیٹ ہے اور سب بچوں کے vaccination ہوئی بھی کھتہ ڈیم ہوگے اس کو آکے اس کو قریباً ہوگا ہے اپنے پاس ڈیڑھ سے دو میلے ہوگا اچھا ملاب آپ کے سب بچے آپ پالتے ہو پہے ہیں آپ پہلے اپنی جنگہ پہ بکری لے کے آتے سیٹ کرتے ہو اس کے بعد ہی اپن آگے دیتے ہیں یہ نہیں کہ آج لائے تو اپن نے کل تو یہ تو بہت چھوٹا ہوا رہے گا اس کا مطلب ٹھیک ہے آج ما شاء اللہ چیز ہے فل وائٹ کے اندر ہے سوجت نسل کا بچہ ہے قولیٹی والا بچہ ہے قولیٹی چیز ہی بنتی ہے دوستو ٹھیک ہے تو جس کو بھی لینا ہو حسین بھائی سے کانٹیک کیجئے ہم دبنگ گوٹ فرم بہت لا جواب حسین بھائی نمبر ون قولیٹی کا گجری ہے چھوٹا سا چہرہ زبردست دم دیکھو کلر قولیٹی بہت امدہ پیر بھی اچھے ہیں کتے مہینے کا ہوگا حسین بھائی یہ وہی پانس سے چھے مینے کا بچہ ہے جس میں کچھ بھگرے تو بھائی ہیں اچھا سیم سے پہلے جو پھر نے شوٹ کیا تھا ایک ہی گھر کے بھی ہے نا زیادہ گھر ہے آپ نوملی سیم بڑھوں سے بچے لاتے ہو ایسے بڑھوں سے کہ ان کے باپ کو دیکھ کے ان کی ماں کو دیکھ کے بچے لائے جاتے ہیں جب جا کے وہ ہائی قولیٹی ریزلٹ دیتے ہیں ان کی ماں کی آئیٹی کم سے کم تیتی سٹی سی آئیٹی جنگل ایک ایگزامپل کے طور پر اگر آپ دو سال پال ہوگا نا دو سال تو یہ بکھرا تو ایسا لگیا کہ بھوڑا ہے ہائیٹ فورٹی فائی فورٹی سکس بھی جا سکتی ہیں جی ان کا وزن خود خدای دعوان نہیں کرنا پنگو کہ فورٹی سکس جائے گا فورٹی سیون جائے گا بکھرے اچھے ہیں یہ پر آپ سمجھے نہیں کیا ہوتا لوگ ایک سال پالنے پر سمجھتے ہیں کہ فورٹی فورٹی فائی جائے گا بلتے ہیں بڑے بڑے بکھرے آتے کیسے تو وہ لوگ بکھرے کو پکاتے ہیں دو سال تین سال جب جا کے تو بکھرا سبر مانگتا ہے جب جا کے چیز اچھی بنا ہے اب آپ بولو گے کہ ایک سال کے اندر بکھرا ہو جائے فورٹی فور ہائیٹ کا دیر سو کلو نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو یہ ٹائم دینا پڑتا ہے باقی تو اللہ کی مرضی ہے ٹھیک ہے لیکن ٹائم دینا بہت ضروری ہے سب بچے لا جواب ہے مطلب آپ کو ایسا لگے گا نہیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ایک کلر جا رہا ہے تو ایک آ رہا ہے یہ بھی گجری میں آئے گا بھائی جی جی گجری میں آئے گا ایک دم یونیک کلر کا بچہ ہے بہت کم آتے ہیں ایسے کلر ناکوٹے دار بچہ ہے ماشاءاللہ اور یہ بھی ہوگا چھے مہینے کا چھے مہینے کا ہوگا اس کی عمر پیر وگرہ دیکھ لو بوڈی اسٹکچر بھی اچھا ہے بچے کا ماشاءاللہ بہت کلاکار بچہ ہے وہ سائٹ کا کلر دکھاؤ یہ دیکھو لوگ بھائی اس کلر کا اج میرا سمجھ لیتے ہیں لیکن اج میرا نہیں ہے نہیں نہیں تو گجری ہے گجری کے سب پوائنٹ موجود ہے اس کے اندر چلے گا بھائیں پلاو بچہ ہے دوستو قولیٹی اچھی ہے لیند اچھی ہے گردن اچھی ہے ماشاءاللہ لا جواب آپ کا بکرہ ادھم گرم دکھ رہا ہے میرا یہ فل ایگریسیب بگرہ ہے کھڑے شکوں کے اندر ہے گلابی بچہ ہے گلابی بچہ ہے فل دھامال کلر ہے یہ نسل کیا بولیں گے بھائیں بھائیں گوجری گوجری میں ہی گوجری میں اتنا گلابی پن دیکھیں آپ ایک بار واش ہو جائے گا نا سینگ ونگ سب ماروالیس کے یہ بکرا تھوڑا گندہ ہے کتے مہینے کا ہے یہ سات مہینے کا بچہ ہے سات مہینے کا بچہ ہے ادم بچہ دوستو اور فل خوبصورت مطلب پالیں گے تو مزہ آئے گا آپ کوئی انڈولی رکھے تو بہت گرم ہے باقی کسی کو بہت ایگریسیو بکروں کا شوق ہوتا ہے تو ان کے لئے بکرا اچھا ہے تو گھماو اسی میں وہ سائٹ کا کلر دیکھا یہ دیکھو آپ بکرا رکھنا نہیں ایک جگہ پہ اور اندر بھی پورا دھمال یہی کر رہا ہے دیکھو آپ اس کی گرمی ہر جگہ سے دیکھے گی آپ کو ماربل سنگھ کے اندر بہت خوبصورت تو ابھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں بگیرہ بگیرہ ابھی آپ کو دکھاؤں گا پہلے میں ایک اوورویو دے دوں ازان کے بعد پھر یہ ویڈیو سٹارٹ کر رہے ہیں ہم لوگ دبنگ گوٹ فارم پہ ہیں حسیم بھائی کے ساتھ میں جہاں پر صرف قولیٹی گجری بچے آل اوور انڈیا ڈیلیوری کر کے ملتے ہیں بیسے تو ان کا پورا گجری کا ہی کام ہے پر یہ شوق کر لیتے ہیں سوجت میں بھی کبھی اور پنجاب بھی کبھی کبھی پال لیتے ہیں تو یہ سوجت تو اپنے پیپار سے مانگایا پنجاب کانسے مانگایا میں بھی منڈی کے اندر گئے تھا جو منڈی لگتی اپنے تم والی ماں سے بچہ لیا تھا یہ دیکھنے ماں کیا پر ناکی لے کے آئے تھا یہ انہیں کھٹیا کہ اوپر کھڑا کر رہا تھا بکرا وہاں پر لوگ بھاگ بھول ہے کہ حسین بھائی دو ہزار روپے نفعے کے لے لو پاس ہزار روپے نفعے کے لے لو لیکن میں نے بولا اپنے شوق سے بڑھ کے دوری ہے برابہ لیکن ابھی اس کو نکالنے کیسے دکھا رہے ہیں نہیں نہیں اپنے نکال دیں گے اب اس کو کیونکہ اپنا جو زیادہ ہے گوجری کے اندر شوق ہے اس کو لیا ہے اپنا شوق پورا ہو چکا ہے بہت اچھا بچہ ہے گوجری کے اندر نکوٹ آتا ہے اس طریقے سے پنجابی کے اندر میں بہت کم یہ سے دیکھتا ہوں یہ بہت بھاری بچہ ہے کان بغیرہ آپ سب دیکھ سکتے ہو ہم بلتے ہیں بغیرہ بلیک بکرو میں اتنی شائنگ لیندھ کا راجہ دودھ پیرا بھی بکری کا یہ بھی پانچ سے مہینے کا کیا شائننگ ہے جب گجب شائننگ for sale all india ڈیلیوری ہو جائے گا rate کے لیے بھائی سے فون پہ بتانا پڑے گا ٹھیک ہے بہت اچھی اور نایاب چیز ہیں گلہ پٹی والا بچہ چلے گا سین بھائی ڈال دو اس کو تو ابھی ایک دو بکری دکھائیں گے جو شوقیا طور پر رکھے بھائی نے پوری گلابی بکری ہے بچہ دیئے اس نے آپ کے ہاں جی نہیں بچہ نہیں ہے تو یہ ابھی خالی ہے نا اور ابھی آپ دیکھو اس کا بکری کا یہ دیکھ سکتے آپ اس کے دودھ کے لیے مغی یہ بننے دیکھ لو آپ کے اتنا بڑا بکرا بھی دودھ پی رہا اللہ کے حکم سے یہ بھی تو اتنی شاہنیں گے سمجھ تو یہ بکری بھی دینی ہے آپ کو یہ بکری بھی دینی ہے آپ کو یہ بکری بھی دینی ہے آپ کو تو یہ بچہ بھی دینی ہے اور یہ سوجت بکری بھی دینی ہے کسی کو دونوں چیئے تو بھی کانٹیک کر سکتے ہیں صرف سنگل بکرا ہے سنگل بکری بھی دے دیں گے ٹھیک ہے بھائی چھوڑ دو تو دوستو آپ کو ایک سے گجری بچے دکھا رہے ہم لوگ اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے یہ دو بچے دکھاؤں گا آپ کو دونوں کی قولیٹی دیکھو آپ گلاوی پڑھتا ہے بچے دیکھو آپ بہت ہی لا جواب بچہ ہے بھائی یہ پیلے میں آئے گا نا ہاں عدن تے دات کیا ہے عدن میں یہ سائز دات بھی چپکے ہوئے ہیں بھی بلکل دات چپکے ہوئے ہیں کیا بات ہے بھائی عدن میں یہ سائز لگ بک ہائیڈ بھی اچھی ہے وزن بھی کافی اچھا ہے پیارہ بچہ ہے یہ دوسرا بچہ دیکھو آپ دوسرا بھی عدن تے ہیں دونوں بگر عدن تے ہیں بہت ہائی کولیٹی کے بچے دونوں یہ دیکھو یہ کوئی انڈول ہے دونوں یہ اگر کوئی پال لے قربانی کے لئے تو مزہ آ جائے گا کھانے پینے والے بچے ہیں بڑے بچے ہیں وزن بھی آ جائے گا ساٹھ کلو اس کا جی 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 55 کلو ہوگا چائننگ everything کھانے پینے کا طریقہ پالو مزہ آئے گا ڈھے 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 اس کے بھائی بیس آٹھ بیس آٹھ کہاں سے خریدے تھے آپ نے یہ اپنے اشپاک بھائی سورت والے اشپاک چاہ انہوں نے دلایا ہے یہ بھائی سورت سے لائے ہوئے بھکرا اشپاک بھائی انہوں نے دیا ہے سورت میں تو بہت بڑا شوق ہے ہیدر آبادیوں کا تو یہ دینا ہے آگے کی رکھو گے نہیں نہیں بھائی اپنے شوق کے لیے رکھا ہے بھکرا فول اگری سیوے ہی ہے یہ دیکھ سکتا آپ کان کی چوڑا چکلان بھی اچھی ہے ساڑھے آٹھ کی چکلان ہے نو کی ترچی آنکھوں میں ہے پنچ ہے بہت بہت جوڑ دار بھکرا ہے تو یہ نہیں دینا ہے صرف شوق کے لیے بتا رہے ہیں چلے گا جان دو اس کو اس کا نام کیا رکھے ہو سمبا سمبا یہ بکریوں کے لیے رکھا ہوئے دوستو تو یہ بکریوں کے لیے اپنے پاس ابھی تھوڑا بریڈنگ یہیں سے دکھا دیتا ہو ابھی یہ بیچنی نہیں ہے تو ہم لوگ برابر نہیں دکھا رہے پر آگے کسی کو بکری یا بچے چھے تو بھی کانٹیک کریں تو حسین بھائی بکرے ہو گئے سب دکھا گئے آپ کا ایک بار نمبر بول دیں لوگوں کو نمبر اپنا ہوا بورٹ پہ بھی لکھ رہا 702 3797014 ٹھیک ہے یہ ہمارے حسین بھائی کا نمبر ہے یہاں پڑ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہوں سنس 1995 اچھا لگا دیکھ کے ماشاءاللہ بہت شاندہ ان کا جو فارم اگر وزٹ کرنا ہے آپ کو تو آمیر ایریا میں جی آمیر فورٹ سے ایک کلومیٹر دور ہے صحیح ہے آپ آئیں گے تو آپ آمیر بھی گھوم لیجئے ان کے ساتھ اور بکرے بھی دیکھ لیجئے یہ تو اس سے ایک نظارہ تھا بڑے سے بڑے بکرے بھی ہیں ان کے پاس جو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ کو ہم دکھائیں گے بہت بہت شکریہ حسین بھائی آپ کا جزاک اللہ خیر اللہ آپ کو برکت دے دبنگ وڈ فارم بہت یہ آنگے ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے اسلام علیکم بہت شکریہ